اسلام علیکم ورچول یونیورسٹی میں سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی ٹو سمیسٹر کی گریڈنگ سکیم کیا ہے کتنے پرسنٹ فائنل کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے اور مٹرم اور ایڈر ایکٹیویٹیز کے مارکس کتنے کاؤنٹ ہوں گے یہ تمام ڈیٹیلز آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ لوگوں نے اپنا LMS لاغن کرنا ہے LMS کو جیسے ہی آپ لاغن کریں گے تو آپ کے جون جون سے سبجیکٹس ہیں آپ نے ان کے ہیڈ پر کلک کرنا ہے سپوز ہم اس سبجیکٹ کے ہیڈ پر کلک کرتے ہیں پرپل والے پر اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی اور آپ نے اس کی لاسٹ آپشن پر گریڈنگ سکیم پر کلک کرنا ہے گریڈنگ سکیم پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے مارکس کی ڈسٹریبیوشن آ جائے گی کہ آپ کے جو اسائنمنٹس آپ لوگ اٹیمٹ کر رہے ہیں یہ سکس پرسنٹ کاؤنٹ ہوں گی آپ کی جو قویز ہیں وہ نائن پرسنٹ کاؤنٹ ہوں گے اور ڈسکریانز یا جیڈی بھی آپ کی فائیف پرسنٹ اور میڈ ٹرم کے آپ کے مارکس ٹونٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوں گے تو یہ ٹوٹل کر کے فورٹی پرسنٹ کے آپ کی تمام ایکٹیوٹیز بن جاتی ہیں اور آپ کے فائینال ٹرم کے جو وہ سکسٹری پرسنٹ مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو یہ بہت ہی ٹف ٹائم ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ اگر آپ لوگ فائینال کی پرپیریشن صحیح سے نہیں کرتے تو آپ اس کو پاس نہیں کر سکیں گے کیونکہ فیڈچوال یونیورسٹی کے کسی بھی سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو اٹ لیسٹ ففٹی پرسنٹ مارکس ضرور چاہیے تو یہ جو فورٹی پرسنٹ مارکس ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان میں کوشش کریں کہ ان کو چھوڑے نہیں کیونکہ جتنے بھی میکسیمم مارکس آپ ان میں سے سکور کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے فائینال کو پاس کرنا پھر ایزی ہو جائے گا اس طرح سے ہم کسی اور سبجیکٹ کی بھی گریڈنگ سکیم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے سپوس کریں اسے نیکسٹ والے سبجیکٹ کی اس پر کلک کرتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی ڈگری کی اکارڈنگ اپنے ہر سبجیکٹ کی گریڈنگ سکیم چیک کر لینا ہے زیادہ تر جو گریڈنگ سکیم ہے اس میں 40 to 60 والا ہی چل رہا ہے اس کی جو گریڈنگ سکیم ہے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے اس میں 50 by 50 ہے بطر 50 پرسنٹ مارکس جو آپ کے فائینال کے ہوں گے اور جو دوسرے مارکس ہیں ٹوٹل 50 بنیں گے میٹرم اور ایکٹوٹیز کے انکلوٹ کر کے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی ہر سبجیکٹ کی انڈویجویلی گریڈنگ سکیم کو فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے باقی آپ نے ادھر ایکٹوٹیز اور میٹرم کو بربور طریقے سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ اس میں سے جتنے اچھے مارکس لیں گے آپ کے لئے فائینال پاس کرنا اتنا ہی ایزی ہوگا اور فائینال سے زیادہ آسان میٹرم ہوتا ہے اس میں آپ کا اگزام جو وہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہاف جو آپ کیمسی کیوز آئیں گے اور ہاف آپ کا objective questions ہوتے ہیں چھوٹے جو وہ والے اور ساتھ میں ایک دو بڑے questions ہیں اب سے ٹھیک ایک مہینے بعد انشاءاللہ آپ کے میٹرم اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ہینڈاؤٹس کو prepare کرنا ہے جو لوگ lectures نہیں attend کر سکتے وہ at least ہینڈاؤٹس کو لازمی prepare کریں کچھ subjects جو ہیں جیسے کہ وہ مشکل ہیں ان کے lectures آپ لازمی attend کریں اور اس کے بعد میں ایک اور چیز جو لوگ new students ہیں ان کو چاہیے کہ وہ MS word پہ اپنی practice start کریں computer پہ اپنی practice کو start کریں جو لوگ computer سے زیادہ aware نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ computer پہ اپنی practice کریں اس کو use کرنا اور MS office کو use کرنا آپ کا جو exam ہے وہ آپ کا computer پہ ہوگا اور اگر آپ typing speed آپ کی بہت slow ہوگی تو آپ paper کو ایک گھنٹے میں manage نہیں کر سکیں گے تو kindly اپنی typing speed کو manage کریں بہت زیادہ speed بے شک نہ کریں but at least 20 to 25 words آپ کے per minute ہونے چاہیے تاکہ آپ paper کو smoothly attempt کر سکیں باقی ویڈیوز آتی رہیں گی hope for the best اللہ حافظ